یہ دیکھیں یہ تقریباً دو سوٹ سال پرانا سیڑھی ہے پرانی سیڑھی جو کعبہ کے اندر جانے کے لئے استعمال کی جاتے تھے چلے میں آپ کو جلدی جلدی سے ترانسا بس آپ شیئر کریں آپ لوگ شیئر نہیں کر رہے بس شیئر کریں گے میں آپ کو چیز دکھاؤں گا اس میوزیم کے اندر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جلدی جلدی شیئر کریں یہ دولاب جو خانہ کعبہ کے اندر رکھا جاتا ہے یہ پرانے کھول ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے دور کا کھول ہیں بھاجرہ سعود کا اور یہ کھول جو سعودی حکومت کے شروعاتی دور کا ہے یہ جو ہے کعبہ کو پکڑنے کے لئے جو ہے گلاف کعبہ کو اس کے لئے ہیں کلے گلاف کعبہ کو مضبوط کرنے کے لئے یہ کلے استعمال کی جاتی ہیں یہ ابھی سونے کا دروازہ لگا ہے کعبہ پہ لیکن یہ جو ہے پیتل کا اور تہنبے کا دروازہ بنا ہوئے کعبہ کا پہلا دروازہ یہ تھا اور یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو کعبہ کے اندر جو علماری رکھی جاتی ہے یہ وہ ہے تاریخ اس کی دیکھنے اٹھارہ سو اٹھاون یہ جو ہے بھائی یہ گلاف کعبہ بنانے کے پہلی مشین اس طرح سے بنائی جاتی تھی اس مشین سے جو گلاف کعبہ بنایا جاتا تھا آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے عبداللہ بن زبیر صحابہ کے دور کی جو ہے یہ لکڑی ہے اس دور میں یہ لکڑی استعمال کی گیتی ہے دیکھیں انسٹ ہجری ان چودہ سو سال پرانی لکڑی ہے یہ کعبہ کے اندر استعمال کی تھی کعبہ کی چھت کو پکڑنے کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ اسی لکڑی کا جو ہے کیونکہ تین پلر ہوتے ہیں کعبہ کے اندر ایک پلر تو موجود ہے اور دوسرے پلر کا کچھ حصہ یہاں پر موجود ہے جتنے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں یار شیئر ضرور کریں آپ لوگ یہ زیادتی ہوگی آپ کی طرف سے اگر آپ شیئر نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ کعبہ کے دروازہ اس کے اوپر یہ سونے کی پٹی لگی ہوتی تھی سلطلات عثمانیہ کے دور میں جو ابھی تک موجود ہے یہاں پر چلتے ہیں آگے یہ دیکھیں جنب کعبہ میں تواف کروانے کے لئے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ استعمال ہوتا تھا یہ جو ہے اس لگڑی کو پر بٹھا کے تواف کرواتے تھے بذروں لوگوں کو ضعیف لوگوں کو پھر اس کے بعد زمانے ترقی کی پھر یہ دور آیا ویلچئر پھر یہ دوسرے والی ویلچئر آئی اور آج کل جو جو ہے الٹرونک ویلچئر چل رہی ہے ہرم کے اندر اللہ اکبر یہ آپ دیکھ رہے ہیں